بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ویورز آج میں آپ سے بینگن کی برثے کی ریسیپی شیئر کروں گی یہ بہت ہی مزیدار اور یونیک سٹیل میں بنانا آپ کو سکھاؤں گی یہ بچے ہوں یا بڑے کوئی بھی پہچان نہیں پائے گا کہ یہ بینگن کا برتہ ہے اور بہت انجوائے کر کے یہ کھائیں گے تو ضرور پرائی جیگا ویڈیو کو اند تک دیکھئے گا تو چلے بنانا سٹارٹ کرتے ہیں یہاں پہ سب سے پہلے ہم نے بینگن لے لی ہیں بینگن آپ اپنے حساب سے کم زیادہ لے سکتے ہیں یہاں پہ میں نے تین سو گرام مطلب ایک پاک سے تھوڑے سے زیادہ ہیں یہ بینگن ان کو اچھا طریقے سے واش کر کے ہم نے اس کو ڈرائی کر لیا ہے بینگن کو اور اس کو آئل سے ہم گریز کر لیں گے سب بینگن کو ہلکے آئل سے ہم نے تھوڑے سے آئل سے ہم نے گریز کر لیا ہے کیونکہ ہم نے اس کو ایک چولے پہ ہم رکھیں گے اس طریقے سے کوئی بھی آپ ڈائریک چاہیں تو ڈائریک بھی رکھ سکتے ہیں یا اگر آپ کے پاس اس طریقے سے چھنی ہے تو آپ اس کے اوپر بھی سٹینڈ کے اوپر بھی رکھ سکتے ہیں ان سب کو لو پلیم پہ ہم نے اس کو پکانے کے لیے رکھنے ہیں اچھا اس کو پانس سے چھ منٹ ضرور دیجئے گا ایک سائٹ پہ تاکہ یہ اندر سے کک ہو جائے ورنہ اندر سے سخت رہ جاتے ہیں تو یہ دیکھیں بہت ہی جلدی یہ کک ہو جاتے ہیں یہ بلکل اوپر سے کوٹنگ اس کا اترنا سٹارٹ ہو جائے گی تو سمجھیں کہ یہ آپ کے بیگن اندر سے ریڈی ہے اور یہ بہت ایزیلی ریموو بھی ہو جائیں گے تو یہ دیکھیں ہم نے ایک پاور میں سب کر کے ریڈی کر لیے ہیں اب ہمیں اس کی جو اوپر کی اسکین ہے وہ ریموو کرنی ہے اور یہ بہت ایزیلی ریموو ہو جائے گی یہ دیکھ سکتے ہیں ابھی یہ بہت گرم ہو رہے ہیں اور ہمیں گرم گرم میں ہی اتارنے یہ ایزیلی گرم گرم میں اتر جائیں گے اگر یہ تھنڈے ہو جائیں گے تو یہ اتنی آسانی سے اتریں گے نہیں اور جو بھی اس کے اندر جو بیگن ہے وہ کوٹنگ کے اندر مکس ہو جائے گا تو یہ آپ اسی وقت جلدی سے یہ کام کر لی جائے گا تو یہ بہت آسانی سے اس کی سکین ریموو ہو جائے گی اسی طریقے سے ہم ساری سکین کو ریموو کر دیں گے اور اس کے جو اوپر کا کیب ہے وہ بھی ہمیں ہٹا دینا ہے تو یہ دیکھیں اس سب ہم نے سکین اس کی ہٹا دی ہے بیگن کی اور اسے ہم پوک کے مدد کے ذریعے یا سپون کے ذریعے ہم اسے اچھے طریقے سے میش کر لیں گے یہ بہت ایزیلی دیکھ سکتے ہیں ایزیلی میش ہو جائیں گے اگر آپ نے اس کو اچھے طریقے سے کوک کیا ہے تو تو یہ دیکھیں اچھے طریقے سے میش ہو چکے ہیں تو بیگن ہمارے پاس ریڈی ہے جو بھی ہمیں اس کو بھرتا ہمیں چاہیے تو یہ بھی ریڈی ہے اچھا سب سے پہلے ہمیں ایک کڑھائی لینی ہے اور یہاں پہ ہم نے ہاف کپ آئل لیا ہے یہاں پہ ہری پیاس کا اوپر کا جو پارٹ ہوتا ہے ہم نے وہ لیا ہے تو وہ ضرور اٹھ کیجئے گا یہ ہمیں چاہیے ہری پیاس کا اوپر کا پارٹ اس کو ایک سے دو سیکنڈ کے لیے ہم نے بس کوک کرنا ہے اس کے بعد ہم ٹیمارٹر اٹ کریں گے اس کو کلر چینج ہمیں نہیں کرنا یہاں پہ دو میڈیم سائز کے ہم نے ٹیمارٹر لے لینے گے ہیں اور باریک چوپ کر کے ہم وہ اٹ کر دیں گے اچھے طریقے سے ہم نے اس کے ساتھ مکس کر لینا ہے تھوڑی سے سوفٹ ہو جائیں گے تو یہاں پہ نمک آپ اپنے ساب سے کم زیادہ لے سکتے ہیں اور ون ٹی سپون صرف کسی بھی ملال مرچے جائیں گے اس میں کوئی بھی زیادہ سپائسز نہیں جائیں گے صرف یہ دو سپائسز سے ہی آپ دیکھئے گا ایک نمک اور ایک پی سی بھی ملال مرچوں سے یہ کتنا مزیدار بیگن کا برطر ریڈی ہوتا ہے انسٹینٹ یہ ریسیپی ہے تو ضرور فرائی کیجئے گا دو سے تین منٹ کے لیے ہم نے اس کی بھنائی کرنی ہے تاکہ اس کی جو کچھا پن ہے وہ ختم ہو جائے اور ٹیمارٹر سوفٹ ہو جائیں اس سٹیج پہ جب ٹیمارٹر سوفٹ ہو جائیں گے تو ہم یہ بیگن کا برطر جو ہمارے پاس ریڈی ہے وہ ہم ایٹ کر دیں گے اسے اچھے طریقے سے مکس کرنا ہے اور ہمیں اس کو زیادہ کوپ نہیں کرنا اٹلیس ہمیں تین سے چار منٹ کے لیے ہم مکس کرتے رہیں گے اور یہ اسی میں ہی کوپ ہو جائے گا ہمیں اس کو ریسٹ نہیں دینا اس کا اندر پانی ایٹ نہیں کرنا اس کو ہم نے ڈھکے نہیں رکھنا تو تین سے چار منٹ ہوزر چکے ہیں تو یہاں پہ ہم نے ہری پیاز ہے وہ ایٹ کر دیئے آپ اپنے ساپ سے کم زیادہ لے سکتے ہیں لیکن یہ اس کے اندر جو چینج کرتا ہے وہ ہری پیاز کا فلیور ہے تو ضرور ایٹ کیجئے گا پہ یہ دیکھیں تین سے چار منٹ میں یہ بن کے ریڈی ہو چکا ہے بیگن کا برطہ ضرور ٹرائے کیجئے گا اس کے اوپر ہم اس طریقے سے دہیں ایٹ کریں گے اور یہ ٹھنڈا ہونے کے بعد ہم ایٹ کریں گے اوپر سے ہری پیاز سے ہم نے گھانڈش کر لینا ہے کوکن کے وقت دہیں ایٹ نہیں کریں گے اگر ہم اس وقت ایٹ کریں گے تو یہ اپنا پانی ریلیز ہونا سٹارٹ ہو جائے گا اور یہ فلیور بلکل چینج ہو جائے گا تو ہم اس وقت ایٹ نہیں کریں گے جب یہ بیگن کا برطہ ریڈی ہو جائے گا تو اینڈ میں سرونگ کے وقت ہمیں دہیں ایٹ کرنی ہے جب یہ روم ٹیمپریچر پہ آ جائے گا اس طریقے سے ہم مکس کریں گے اور انجوائے کریں گے ضرور پرائے کیجئے گا ویڈیو پسند آئے تو ویڈیو کو لائک اور چینل کو سسکرائب کرنے نہ بولیے گا بیل ایکن کے بٹن کو پرائس کر دیجئے گا تاکہ آگے آنے والی ہر ویڈیو کی نوٹیفکیشن ملتی رہے تو ملتے ہیں ایسی مزیدار ریسیپی کے ساتھ نیکسٹ ویڈیو میں جب تک کے لیے ٹیک کر اللہ حافظ